جب گھر جاتے ہیں تو آپ کو کیا کہے کے بلائے جاتا ہے بشیرہ بی بی کے بشیر بشیر آپ کو بھائی کہوں گے بہن کہوں گے یا مجھے بھائی کہ بہن کیوں کہنا اللہ معاف کرے اللہ تعالیٰ نے مجھے لڑکا بنایا ہے تو الحمدللہ لڑکا تو بنایا ہے تو یہ یہ ہائے اللہ یہ کہاں سے آگے آمائی گاڈ بہت اچھا لگا کہ آپ نے یہ انٹریویو کیا ان مول نور ہے بڑی اتنی بڑی سٹار ہے یہ بھی ہمارے پاس آتی ہیں اس ویلڈ میں میں نے دیکھا جو جنس اس ویلڈ میں آ جاتے ہیں وہ یہ یوں یا یہ یوں نزاکت یہ وہ یہ یہ کیوں نام ان کا لکی ہے کمال کا ان کے ہاتھ میں جادو ہے یہ لوگوں کی لک اپنے میک اپ کے ذریعے بنا دیتے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں اپنا ہوسٹ شانہ نوید اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ون ڈیجیٹل ناظرین آج جو یہ انسان ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس کے بارے میں میں بتاتا چلوں کہ پاکستان کے وہ سب بڑے بڑے نام وہ تمام بڑی بڑی موڈلز کہ جن کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے دل کی دھرکنیں رکھ جاتی ہیں وہ ساری کے سارے ان کے ہاتھ کی تیار کی ہوئی ہوتی نام ان کا لکی ہے کمال کا ان کے ہاتھ میں جادو ہے یہ لوگوں کی لک اپنے میک اپ کے ذریعے بنا دیتے ہیں ان سے تھوڑا سی گفتگو کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام لیکی بھائی کیسے ہیں یہ تقدیر والی جو بات کی واقعی تقدیر کا ہی کھیل ہے یہ رب کی خاص بلیسنگ ہے کہ ہم جس کو میک کور کرتے ہیں وہ بہت خوبصورت ہو جاتے ہیں آج جیسے شو پہ آپ نے دیکھا ہے ایک سے بڑھ کر ایک لوگوں کی جو تیاری ہوئی تھی موڈلز لڑکیوں کی لڑکوں کو دونوں کو تیار کیا ہے دونے بہت خوبصورت لگ رہے تھے آپ نے دیکھا یہ ساتھ اب تک پاکستان کے کون کون سے بڑے بڑے ناموں کو آپ اپنے ہاتھ کے جادو سے لوگوں کی نظروں میں لا چکے ہیں آٹھ ہے یہ جادو آپ جادو کہہ رہے ہیں یہ آٹھ ہے میند ہے لوگ جیسے سیکھ لو جتنا اس کو سیکھتے جاؤ اور کافی زیادہ سیلیمٹی ہاتھ ہیں میرے پاس یہ یاسر شامی صاحب ہے اور کرکٹ میں ہے عثمان قادر صاحب ہے یہ اس طرح اور میں انٹر اینٹر موڈر ایکٹر کافی زیادہ آتے ہیں وہ فیمیس ٹکٹوکرز جو آپ آپ کے ہاتھ کا میک اپ استعمال کر رہے ہیں فیمیس جب کو ابھی آج فیشن میں جا رہے ہیں اوورال جو آپ پرسنل کر چکے ہیں کافی ہیں ٹکٹوکرز کس کس کا نام بتاؤں کافی زیادہ نام بھئی دو چار بڑے بڑے نام جو کہ آپ کے فین ہوں انمول نور ہے بڑی اتنی بڑی سٹار ہے یہ بھی ہمارے پاس آتی ہیں ایرائیگولر ایڈین میں پوری فیملی ان کے سارے کام کرواتے ہیں ہم سے اور یہ اس کے بعد زنارہ موڈل ہے اور اس کے بعد اکسہ رومی ہے اور سنہ ہے یہ اس طرح کی کافی زیادہ شوپیس کے کافی زیادہ لوگ آتے ہیں ہمارے پاس مجھے یہ بتائیں کہ ایک پروپر میک اپ آڈیس بننے میں کتنا عرصہ چاہیے ہوتا ہے عرصہ یہ آرڈ کی دنیا یہ بہت بڑی دنیا ہی ہے میک آور کرنے میں کوئی ٹائم سیلیکٹ نہیں میرا خیال کہ جتنا سیکھتے جو اتنا آگے بڑھتے جاتے ہیں میں نے دیکھا ہے اکثر سانگ شوٹس کے اوپا جسٹ پفنگ ہو رہی ہوتی ہے یہ ایک پروپر آرٹ ہے جو جسٹ پفنگ کے ذریعے کمپلیٹ ہو رہا ہوتا ہے یہ کیا ہے اس کے بارے میں کچھ تھوڑا بہت بتائیں وہ میک آور ہوا ہوتا ہے پفنگ کر کے اسے ریپریش کر دیتے ہیں اپنے وہ فیس کے اگلے فیس کے مطابق لک کے مطابق ایونڈ کے مطابق ایونڈ کیس طرح کا ہو رہا ہے وہ اس کے مطابق پفنگ کر دیتے ہیں لیکن میں امومن یہ جو آرٹ ہے یہ لڑکیوں کے پاس ہوتا ہے لیکن جب لڑکے اس فیلڈ پہ آتے ہیں تو دیکھا ہے کہ وہ ان سے زیادہ اچھا میک اپ کرتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے لڑکیوں کو یہ نہیں کہتا کہ ان کو آتا نہیں ہے لڑکیاں بھی اچھے اچھا کام کر رہی ہیں مگر جو میک اپ اور لڑکے کی سینس ہے نا وہ بہت بہت اچھی سینس رہتے ہیں میک اپ کی یہ میں نے اس وجہ سے کہا کہ جیسے کاشیس ہیں پاکستان کے اچھے بہت بڑا نام ہے بہت بڑا نام اور میک اپ کی دنیا کا بہت بڑا نام ہے لاہور میں لکی کو بہت زیادہ ایک سیم کیا جاتا ہے تو لیڈیس کیوں نہیں جیسے کیوں جیسے کو زیادہ پسند کی شو بیز کی دنیا میں جیسے کو زیادہ پسند کی جیسے بہت اچھا کام کرتے ہیں جیسے کا یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کام کر سکتے ہیں اور ان میں سٹیمنہ زیادہ ہوتا ہے کام کرنے کا لڑکی جلدی جلدی وہ تھک جاتی ہے جب تھک جائے گی وہ کہے گی میرا دماغ نہیں کام کر رہا وہ زیادہ ہی ہے یعنی کہ ان چیزوں کو جائے لیکن میں اس ویلڈ میں میں نے دیکھا جو جنس اس ویلڈ میں آ جاتے ہیں وہ یہ یوں یا یہ یا یوں نزاکت یہ وہ یہ کیوں مارے اندر کوئی ایسی نزاکت نہیں پورے پورے مرد ہر درا سے وہ بھی پورے مرد ہوتا ہے لیکن عمومت زیادہ تر یوں ہو جاتا ہے یہ کیوں ہو جاتا ہے یہ نا میری ٹیم میں بھی ہے مگر میک اپ کرتے کرتے ہیں لڑکیوں کے ساتھ رہنا زیادہ سے زیادہ لڑکیوں کے ساتھ رہنا اس طرح سے تھوڑا سا ہو جاتا ہے کچھ تو جان بوچ کے کر رہے ہوتے ہیں ایسا ہوتا نہیں یہ حقیقت میں یہ جان بوچ کے کر رہے ہیں کہ یہ ہنگ یہ جان بوچ کے زیادہ جان بوچ کے کر رہے ہوتے ہیں کیا نام ہے اس کا نام ایان ایان بھائی ادھر آجیں ادھر آجیں ادھر آجیں آسان بھائی یہ مجھے بتائیں میں آپ کو بھائی کہوں کے بہن کہوں یا مجھے بھائی کے بہن کیوں کہنا اللہ مافکر ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے لڑکا بنایا تو الحمدللہ لڑکا تو بنایا تو یہ یہ اللہ یہ کہاں سے آگیا دیکھیں بکوز دیکھیں وکیل وکیل کی یونی فارم پہنتا ہے ڈاکٹر ڈاکٹر کے پہنتا ہے ہم میک اپ آٹیسٹ ہیں کوئی ورلڈ میں آپ کہیں بھی میک اپ آٹیسٹ تکاہ دیکھ لو وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ نظر آئے تاکہ لوگ صرف نہیں دیکھیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ میک اپ آٹیسٹ تو یہ میک اپ آٹیسٹ نہیں ہے یہ میک اپ آٹیسٹ ہے ایک جنگی فارم آپ اسے کہہ لو وہ ہے وہ اور میں بیسکلی ایک آٹیسٹ بھی ہوں میں ایکٹر بھی ہوں تو یہ جس ہم ایک پرفارم کرتے ہیں میں نے تو اکثر آپ کی پرفارمیس دیکھی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے جب آپ ڈانس کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ مجھے اکثر گانا یاد آتا ہے کمریا لچکے رے اتنی لچک آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے ہم زیادہ لچکنے لگ جاتے ہیں کیونکہ جب آپ تریفیں کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم لگتا ہے کہ سپیشل ہی ہے ایسا کچھ نہیں ہے اچھی بات ہے میں نے تریف نہیں کی لیکن مجھے وہ گانا بہت زیادہ یاد آیا مجھے یہ بتائیں یہ کیا چیز کیا ہے میری سمجھ میں نہیں آئی یہ ہاتھ یوں ایک دم سے ہوئے یہ کہاں سے ایک پرفارمیس ہے اور کچھ بھی نہیں ہے ریال لائف میں آپ لوگ پروپر مرد ہیں یہ افکورس میں ابھی بھی پورا مرد ہوں یہ تو جس ٹائل ہے میک اپ آٹی جیسے کہ میں بتاتا رہا ہوں جب بکیل کا آپ ڈاکٹر کا ہر بندے کا ایک یونی فارم ہوتا ہے تو یہ سمجھ لیے ہمارا ایک یونی فارم ہے فیشن اندسٹری سے ہوں یہ بال اریجنل ہے کہ ایکسٹینشن ہے جی میرے یہ بال اریجنل بھی یہاں تک ہے جب گھر جاتے ہیں تو آپ کو کیا کہہ کے بلائے جاتا ہے بشیرہ بی بی کے بشیر بشیر ازان نام ہے اس کا ازان کہہ کے بلاتے ہیں ازان یہ مجھے بتائیں کہ کیسا محسوس ہوتا ہے جب لوگ آپ کے بارے میں الگ 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 قسم کی جب ایک رائے رکھتے ہیں تو کیا ان کو یہ جسٹ آپ انجوائے کرتی ہیں کہ دل میں کچھ آتا بھی ہے جب شارڈنگ تھا تب بہت کچھ ہوتا تھا بہت ہوتا تھے لیکن اب نہیں ایسا کچھ ہوتا اب نہ کوئی کہے تو پھر ہوتا تھا ہوتا ہوتا ہے کیوں نہیں کہہ رہے مجھے یہ بتائیں مردوں کی جو باڈی جیسٹر جو ہے وہ ایک منفرید ہوتا ہے دل دول تھوڑا سا بھاری ہوتا ہے تھوڑا سی ہم بھی بھاری ہے اور آپ کا جو یہ شانے ہیں یہ بھی چوڑے ہوتے ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ میکپ آٹیز بیٹھا ہی ہے اگر اس کو میکپ آٹیز ناک ہو تھا یہ باڈی بیلڈر لگ رہا ہے لیکن ادھر مجھے اتنی نزاکت محسوس ہو رہی ہے کیوں ریما والی نزاکت ہے بہت شکریہ لیکن بھی گھرور نہیں کرتا ایسے ہی ایسے آپ کرتی کرتی کرتا کہہ گئے نہیں جی کرتا ہی نکلے گا انشاءاللہ اور باقی میری باڈی چھوڑو سے ہی ایسی ہے باقی لوگوں پر مجھے نہیں بتا لیکن میں تو بہت کوشش کرتا ہوں اتنا زیادہ کھاتا ہوں کہ میں پھرا ہیلتھی ہو جو پر نہیں ہوتا اچھے چلیں اب اس فیلڈ کے حساب سے آپ بائے کر دیں اپنے ہاتھوں کو نزاکت سے ہلاتے ہو آہ مائی گاڈ بہت اچھا لگا کہ آپ نے میرا انٹریویو کیا اور اگر تبارہ پھر ملے پھر کیجئے گا مجھے بہت مزایا کیا کیجئے گا انٹریو اپنے انٹریویو کا نام لے دیا ناظر یہ تھے حزان اور یہ لکی بھائی اسٹم بہت بڑی سنسیشن ہے یہ میوزی میک اپ کے حوالے سے آپ کو انٹریویو کیسا لگا کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اپنے مسپانڈ آنے امید کو اجازت دیں اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے اللہ حافظ ناظر